انتہائی ایک سٹوپڈ قسم کا آدمی ہوگا جو یہ بات کرے گا کہ جناب آپ کو اپنی آواز کا نہیں پتا چاہی بھی ہے مرشد کی کرپشن کی کہانیاں جو ہیں وہ زبان سدہ آم ہیں کہ جناب گھڑی تو اس نے کری دی ایک گھڑی کی بات ہوئی ہے کہتے ہیں جی مجھے جہاز کرائے پہ چاہیے اور یہ جہاز جیٹ ہے یہ ان کو کون سے کمر کی تکلیف ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے اور وہ بارہ کروڑ پیا اور میرا کوئی تب بھی کہاتا ہے اس کے پاس کوئی سپرائز نہیں ہے کیونکہ جتنا میں عمران کھان کو جانتا ہوں اتنا عمران کھان مغرب کو بھی نہیں جانتا تو تیار رہے ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرے نام مباشر لکمان ہے کچھ اہم خبریں ہیں جو آپ سے میں ذرا شیئر کرلوں اور ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی جو نیوز ہے جو انہوں نے کرپشن انڈیکس دیا پاکستان کی حوالے سے وہ بہت تشویشناک ہے اور مجھے پتا ہے کہ اب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل اگر پاکستان میں ہوگا تو اس کے لئے پرابلم بھی ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی عدلیہ جو ہے کرپشن میں تیسے نمبر میں ہے اب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو جو ہے وہ ان کو اس حوالے سے مشکلات ہو سکتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس پر ریسپونڈ کرتی ہے کی نہیں کرتی ہے یہ تو آنے والے دن بتائیں گے لیکن اب دیکھنا یہ ریسپونس کی بات ہے عمران خان ریسپونڈ کب کرتے ہیں کیونکہ اسلامباد آئی کورٹ میں ساجد نامی ایک شخص نے ایک پیٹیشن کرائی تھی اور اس نے کہا تھا کیونکہ تیرین وائٹ عمران خان کی بیٹی ہے اور کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو اس کا بتایا تھا کہ سیتہ وائٹ سے یہ جو بیٹی ہے اس کے مطلعے کے ایک ایفیڈیوٹ بھی عمران خان کا مل گیا جو امریکن کورٹ کے اندر دیا تھا اور جس میں اس کی پرورش کے لیے مہانہ خرچہ بھی عمران خان نے دیا اور وہ غالباً ان کی بڑی ہمشیرہ علیوہ خان جتی وہ وہاں پہ جا کے دلواتی تھی تو اب وہ شواہد جب سامنے آگئے ہیں ہائی کورٹ کے تو ہائی کورٹ نے تین پارٹیز کو نوٹس جاری کر دیئے ایک تو الیکشن کمیشن کو ایک عمران خان کو اور ایک حکومت پاکستان کو وفاقی حکومت کو کہ وہ اس حوالے سے اپنا موقف آ کر جمع کریں اب جب وہ موقف اپنا دیتے ہیں تو ان یعنی تینوں کے موقف کی بنیاد پہ اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ جج کرے گا کہ کیا یہ کیس جو ہے قابل سمات ہے کہ نہیں لیکن اب سب سے بڑی بات ہے کہ تیرین وائٹ جو ہے وہ غالباً اس وقت اٹھائیس سال کی ہو چکی ہوگی تو اٹھائیس سال کے بعد تیرین وائٹ جو ہے وہ پاکستان میں ڈسکاس ہو رہی ہے اور اٹھائیس سال کے بعد شاید تیرین وائٹ کو انصاف مل جائے اگر یہاں کی عدالتیں اس کو حقیقی طور پر امران خان کی بیٹی تصور کرتی ہیں اور ستائیس سال کے بعد یا اٹھائیس سال کے بعد امران خان کو ندامت ہو کہ جب ان کے پاس موقع تھا کہ وہ سیتا وائٹ سے نکاح کر سکتے تھے اور پھر نکاح کر کے چھوڑ جاتے ہیں بے شک تو یہ ان کی ایک لیجٹمنٹ اولاد ہو جاتی لیکن اب بہرحال دب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن اتنا بات ضرور کلیر ہے کہ بادل جو ہیں وہ صرف امران خان کی سمت نہیں آ رہے اب جو یہ تھنڈی ہوا کے جھوکے ہیں یہ امران سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو گرم ہوا جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن جب سٹوپڈٹیز ہوتی ہیں تو پھر کچھ بھی ہوگا اب دیکھنا ظلفی بخاری نے آج ایک نیا بیان دے دی ہے کل ان کی دو الگ ٹویٹس آئی تھی کل انہیں نے کہا کہ میری جو آڈیو لیک ہے اس کے حوالے سے یہ کاپی کٹ پیسٹ پتہ نہیں کیا اس طرح کو انہیں نے کہا کہ یہ جاب ہے اور یہ بچہ بھی کر سکتا آج ان کا بیان آیا ہے کہ نہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں نہ میں اس کی تردید کر رہا ہوں یعنی انتہائی ایک سٹوپڈ قسم کا آدمی ہوگا جو یہ بات کرے گا کہ جناب آپ کو اپنی آواز کا نہیں پتا کہ اپنی آواز میں سن رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس کا مطن کیا ہے اور آپ نے کتنے دن یہ دس سال پہلے کی آڈیو تو ہے نہیں یہ تو چند مہینے پہلے کی ہوگی میبی سال پہلے کی ہوگی تو آپ کو وہ یاد ہی نہیں کہ آپ کی بات ہوئی تھی کہ نہیں مرشد سے اپنے ہیں مرشد چاہی بھی ہے مرشد کی کرپشن کی کہانیاں جو ہیں وہ زبان زدہ عام ہیں مرشد کے دوستوں کی کرپشن کی کہانیاں زبان زدہ عام ہیں مرشد کے خاون ساری پرانے خاون کی کہانیاں کرپشن کی زبان زدہ عام ہیں مرشد کی پہلی اولاد کی کرپشن کی کہانیاں زبان زدہ عام ہیں لیکن ظلفی بخاری نے جو بتائی یہ بات وہ جو پی ٹی آئی کے فالورز ان کے دماغ کے لئے کافی ہیں ان کا اتنا ہی ہے کہ جی ظلفی بخاری نے تو نہ تصدیق کیا نہ تردید کیا تو آپ کیسے کہہ رہیں گے یہ اس کی آوڈیو ہے تو بخاری صاحب کو میری ایڈوائز یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اور بھی کچھ آوڈیوز اور ویڈیوز آنے والی ہیں تو جو بھی آپ نے تصدیق کے تردید کرنی ہے پہلے کر لیں یا کم از کم سوچ کے کریں وانہ یہ گھریوں والے معاملے کی طرح وہ جو شفیق اٹھ کے آگے دکان دا اور اس نے کہا کہ یہ میری دکان کی پرچیاں ضرور ہیں لیکن یہ چوری ہوئی ہیں اور میں خود اس کی تحقیق کے لیے اس کے پر کیس کرنے لگوں تو پتا چلے گا کہ یہ جالی بل کیسے بن گئے جالی میمو کیسے بن گئے اور عمر فاروق ظہور کا تو اپیڈیویٹ پہلے کا ہمارے پاس ہے کہ جناب گھری تو اس نے کری دی ایک گھری کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ کفلنگز اور اس کا پین وغیرہ وہ بھی اس نے کری تھا اب رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ کیسے پیچھے رہیں گے رانہ سناؤلہ تو بڑے ایکٹیو ہے بلکہ اگر پوری حکومت میں میں کہوں تو سب زیادہ ایکٹیو ہی رانہ سناؤلہ ہے اور رانہ سناؤلہ جو ہیں اس وقت گوریلا بن کے پی ٹی آئی کو نظر آ رہی ہیں اور ٹارزن بن کے نظر آ رہی ہیں کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان خاور مانے کا بوشہ مانے کا ان سب پہ کیسز ہونے چاہیں گے تو پھر کریں آپ لوگوں نے کرنے ہیں عوام نے تو نہیں کرنے کیس آپ حکومت میں ہیں آپ حکمران ہیں آپ کے پاس پولیس ہے آپ کے پاس اداری ہیں تو رانہ سناؤلہ ان باتوں کی پریس کانفرنس کی ادنی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بی ٹی آئی والوں کو ڈرا رہے ہیں تو وہ ایک اور بات ہے لیکن اگر آپ باقی سیریس ہیں تو اس پہ کیس کر لیں لیکن اب رانہ سناؤلہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشنز تو اکتوبر میں ہونے ہیں لیکن تیاری ہم آپ سے شروع کر دیتے ہیں تو کاش آپ تیاریوں میں ہوتے پہلے تو آپ یہ زمنی الیکشنز میں جساں موکی کھانی پڑی یہ بھی نہ کھانی پڑتی اور آپ کی کوئی پرفارمنس بہتری ہو جاتی باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ اگلے دو ہفتے میں پاکستان آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں دیکھیں پاکستان ہے پاکستان میں دو اور دو چار نہیں ہوتا پاکستان میں دو اور دو بائیس بھی ہو جاتا ہے تو اس ملک کا کچھ پتہ نہیں یہاں کے سیاستدانوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن جو لوجیکل باتیں ہیں میں تو اس کے پر بات کر سکتا ہوں کہ لوجیکلی مجھے پاسبل نہیں لگتا کہ نواز شریف دو ہفتے میں پاکستان واپس آ رہے ہیں میرا نہیں کیا لیکن اگر آ جاتے ہیں تو لو ان بے ہول پھر ہم سارے ہیں کہ یہاں پہ تب دیکھنا ہی ہے کہ نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں تو پھر حقیقی معنوں میں وہ پولٹیکلی امران خان کو ٹکر ضرور دے سکتے ہیں لیکن ایک بات تیہ ہو گئی ہے کہ نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں تو مریم نہیں آئیں گی مریم نہیں آئیں گی کیونکہ ایک وقت میں دونوں باہر ہوں گے اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ دونوں آ رہے ہیں لیکن it doesn't make sense لیکن اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز علائی جو ہے لیکن وہ پنجاب کے سب سے کرپ ترین آدمی ہیں اور اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ جساں وہ اور مون سلائی اپنی جہدادیں بنا رہے ہیں اپنی ہلکے بنا رہے ہیں اپنے رکبے بنا رہے ہیں تو اب وہ کرپشن جو ہے وہ اس کے اوپر اعتبار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اب پرویز علائی کا دل نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں کہ مجھے جہاز کرائے پہ چاہیے اور یہ جہاز جیٹ ہے اور SG&AD جو پنجاب کا ایک وزارت ہے اس نے کہا کیا کہ بارہ کروڑ پیا مانگ لیا جناب اس جہاز کے کرائے کے لئے تو پرویز علائی صاحب ایسا کون سا کام کر رہے ہیں یا ان کو کون سے کمر کی تکلیف ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے اور وہ بارہ کروڑ پیا کرائے صرف دے دیں گے چند مہینے کا یا تو یہ الیکشن میں استعمال ہونا ہے جہاز اور پھر یا وہ کریں گے یا عمران خان استعمال کریں گے یہ بھی اب دیکھنے والی چیز ہیں تو پہلی بات ہے کہ دو جہاز تھے یا تین جہاز تھے بنجاب گورنٹ کے پاس ان کا کیا بتا جو آلڑی سی ایم یوز کر رہے تھے ہیلیکاپٹر بھی الگ تھے اس کے علاوہ اور گورنر کے نام پہ الگ ہیں پنجاب ون پنجاب ٹو اور پھر ہیلیکاپٹرز بھی تو وہ کہاں گئے جہاز سارے کیونکہ بیچے تو نہیں ہوں یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کبھی تک دیکھے نہیں ہیں تو کسی کی جیب میں گئے یا ان کو خرابی کے نام پہ گراؤنڈ کر دی اور اب اس کے پر الگ سے کروڑوں رپیہ ان کی رپیئر کے لیے اور منٹرنس کے نام پہ بنائے جانے ہیں اللہ علم یہ تو کرپٹرین آدمی جو ہے وہی بتا سکتا ہے اب میں آپ کو شروع بتایا تھا کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے جن تین لوگوں کو محکموں کو کرپٹرین قرار دیا ان میں سب سے پہلے تو انہوں نے پولیس کو دے دیا تو جب پولیس کو کرپٹرین قرار دے دیا تو عبیسٹی پنجاب کی پولیس ہے کے پی کے کی پولیس ہے یہ آپ سمجھیں کہ ٹو تھرڈ پولیس ہے پاکستان تو یہ تو اس کا جواب تو پی ٹی آئی کو دینا ہے کہ کے پی کے میں تو آٹھ سال سے نو سال سے ان کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی اب تقریباً شہ سال سے ان کی حکومت ہے اپنی حکومت ہے چند ہفتے کے لیے بیٹ میں حمزہ شباز آئی تھے تو ان کے ہوتے ہوئے پولیس اتنی کرپٹ کیوں ہیں اور اس کا نظام میں اتنی کرپٹر کیوں ہیں دوسرے لیول پہ وہ محکمات ہیں یا بابو ہیں کہ جو ٹینڈر الوکیشن وغیرہ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان کا نام آئے اگر تیسے نمبر پہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق ہماری جوڈیشری کا نام ہے کرپٹرنسی اب وہ پتا نہیں کیوں ہے مجھے نہیں پتا کیوں ہے لیکن یہ تو ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا ریجسٹرار یا پی آر او جو ہے وہی اس کا جواب دے سکتا ہے لیکن جو ہائی کورٹ کے مطلق میں بتا سکتا ہوں میں آپ کا بلوچستان ہائی کورٹ کے مطلق بتا سکتا ہوں کہ آج انہوں نے دو کام کی ہے انہوں نے آزم سواتی کے پر جتنے کیسز تھے وہ ختم کر دیئے جو بلوچستان میں تھے اور اس وقت دونوں نے حکم نامہ دے دیا کہ آج کے بعد سواتی پر یہاں پہ کوئی اور کیس فائل نہیں ہوتا اب میرے لئے حیرانی کی بات ہے میں تو ایک آپ سمجھیں کہ طالب علم بھی نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو لوگ کا لیکن اب میں ایک عام شہری ہوں تو میں تو ایک سوال پوچھوں گا اب تمام محسوس وقلہ سے پوچھوں گا تمام ریٹائیٹ ججز سے جن سے ملاقات ہوتی رہتی ان سے ہی پوچھوں گا کہ آئندہ کے لئے کیسے وہ پابند کر سکتے ہیں پولیس کو فرض کریں کوئی آدمی ہے وہ قتل کر دیتا ہے جہاں کے کل تو کیا اس کا مقدمہ ریجسٹر ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ کسی زمین پر قبضہ کر دیتا ہے تو آنے والے دنوں میں کر رہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی تحق کر لیا کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہونا ہے یا پھر یہ مقدمہ کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر ایسا ہے کہ جو مجھے جس نے سمجھایا اس کی سمجھ کم ہے بہرحال اس بوری چیز میں کلیرفیکیشن بڑی چاہیے ایک بات میں آپ کو کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اسیملی نہیں ٹوٹتی نا عمران کھان نے اسیفے دینی ہے دیکھیں آپ پرنڈی میں جب وہ جلسہ کر رہے تھے بھائی صاحب وہ چودہ ہزار لوگوں کے آگے پدرہ ہزار لوگوں کے آگے تو ان پر کہنے کو کچھ نہیں تھا اور انہوں سے پہلے تین چار دفعہ کہا تھا میں سرپرائز دے رہوں پرنڈی میں سرپرائز دے رہوں اور میں نے کوئی تب بھی کہاتا اس کے پر کوئی سرپرائز نہیں کیونکہ جتنا میں عمران کھان کو جانتا ہوں اتنا عمران کھان مغرب کو بھی نہیں جانتا ہوں تو عمران کھان نے وہاں پہ جا کے کہہ دیا کہ جہاں اسیملیاں چھوڑیں اسیملیاں ٹوٹ جائیں گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے لوگوں نے بڑی تعلیم آ لیا ہے پھر اگلی لمحے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو مشاورت کریں گے اور اس کے پر جا کے اور اس پر فوری عمل کر دیں گے یعنی اعلان آپ نے پہلے کر دیا مشاورت آپ نے بعد میں کر دیا حالانکہ آپ پہلے مشاورت کرتے ہیں اور پھر کوئی اعلان کرتے ہیں لیکن نہیں ہوا اپر ویس لائکہ تو آپ نے بیان سن دیا ہے وہ تو مجھے کچھ بتانی کی ضوعت نہیں ہے لیکن اب کے پی کے اندر بڑی پرابلمز آئی ہیں کے پی کے میں آدھے سلطہ حضرہ ہیں جو نہیں چاہتے استیفہ دینا اور پارلیمنٹیرینز ہیں جو نہیں چاہتے چھوڑنا نہ اپنی مراد نہ اپنے عوضے نہ اپنی ڈیزنیشنز اچھے کچھ گلوچستان میں بھی پرابلم ہو رہی ہے ان کو کہ ان کے ہم خیال لوگ جو ہیں وہاں پہ منکر ہیں استیفہ دینے سے تو اب پی ٹی آئے کے اپنے اندر کافی درارے پڑ گئی ہیں اگر عمران کان نا اہل ہو جاتی ہے یہ عدالت سے جو کیس چل رہا ہے اور لیٹس سیکھ وہ تھوڑے عرصے کے لیے نا اہل ہوتے ہیں چھے مینے کے لیے ایک سال کے لیے اور اس کے بعد اپیل میں جائیں گی اور وہ ریورس ہو جائے گی لیکن اس ایک سال کے لیے پاکستان تحریک انصاف پر کیا مستقبل ہوگا اس کا سربراہ کون ہوگا شاہ محمود سمجھ رہے ہیں کہ وہ وائس چیئرمن ہے تو عمران کان نے کئی لوگوں کو برملہ کہا ہے تو شاہ محمود پر تباری نہیں کرتے ایسا تم مر سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب سے پاپلر ہیں اور ان کو بننا چاہیے تو سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ عمران نے اگر کسی کو نومنیٹ کیا تو وہ کوئی بزدار جیسا آدمی ہوگا کہ جو عمران کان کے انگوٹے کے نیچے ہی ہو اور وہ ہل نہیں سکتا اپنی مرضی سے تو ایسی صورتحال میں جو مثال ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں ملتی ہے لالو پرسادی آدیب کی کہ جب انڈیا میں وہ بائی جان اریسٹ ہوئے اور چھ مینے کے لیے جیل چلے گئے تو چھ مینے کے لیے اپنی بی بی کو بنا دیا سی ایم اور جیل سے وہ اس کو گائیڈ کرتے تھے کہ حکومت کیسے چلانے گی تو تیار ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں مرشد بشرا جو ہیں وہ شاید آپ کی اگلی پی ٹی آئی کی چیف نہ ہو ہو سکتا ہے لیکن اب یہ بھی قبر آ رہی ہے کہ عمران کان بہت ناخوش ہیں ظلفی بخاری اور بشرا بیگم کی فون کال لیک ہونے سے اور تکلیف میں ہیں تو اب عمران کان کو بھی ایک اصولی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے سیاست رکھنی ہے کہ اپنا گھر رکھنے ہیں اب یہ چوائس پہلی بار عمران کان کے پاس آئی ہے ان کے پہلی دو دفعہ تو انہوں نے سیاست بچائی تھی اپنی اور گھر نہیں بچایا اس دفعہ کیا سیاست بچائیں گے یا گھر اس کا جواب یا آپ دے سکتے ہیں یا عمران کان میرے پاس تو بھی نہیں انٹی تن ایکس لیم اللہ حافظ